یہ تل کا تیل ہے اس کا وزن ہے ایک سو بیس ایمل یعنی آدھا پاؤ تل کا تیل ہے وہ تل کا تیل ہے جی یہ آدھا پاؤ جن تلوں میں تیل نہیں ہوتا تل کا تیل ہے تل کا تیل ہے ایک سو بیس ایمل یہ قدو کا تیل ہے قدو کا تیل 30 ایمل یعنی کہ جو قدو ہوتا ہے اس کے بیچ کا تیل ہوتا ہے یہ تو سنا ہے میں نے بڑا ریلیکس بھی کرتا ہے نین کے لئے بہتر ہے دماغ کے لئے بہتر ہے سردرد کے لئے بہتر ہے میں آنچھا سٹیڈی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ رہے کر یہ 30 ایمل قدو کا تیل دکاندار روغن قدو کے نام سے دیتے یہ 30 ایمل یہ ہو گیا تل کا تیل 120 ایمل اور قدو کا تیل 30 ایمل 30 ایمل 30 ایمل یہ روغن اشنا ہے روغن اشنا 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 یہ کوئی جڑی بوٹی ہوتی ہے جی جڑی بوٹی ہوتی ہے اسے پتھر کا پھول بھی کہا جاتا ہے پتھر کا پھول پتھر کا پھول ہوتا ہے بعض لوگ اسے کباب وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اسے چڑیلا بھی کہا جاتا ہے یہ اس کا تیل ہے 60 ایمل 60 ایمل روغان اشنا 60 ایمل یہ کافی گاڑا سا تیل ہے کافی گاڑا ہی ہے روغان اشنا 60 ایمل یہ ہے روغان ناغر موتھا روغان ناغر موتھا یہ بھی ایک گوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بال بڑھانے میں بہت مدد دیتی ہے جن لوگوں کے بال بڑھ نہیں رہے ہوں کافی لوگ کہتے ہیں نوکیں بھی کاٹ رہے ہیں مختلف کینچیز استعمال کر رہے ہیں ہر ٹوٹکا کر رہے ہیں کہ بال بڑھ نہیں رہے ہیں وہ یہ استعمال کر رہے ہیں روغان ناغر موتھا روغان ناغر موتھا یہ 60 ایمل یہ بھی کافی گاڑا تیل ہوتا ہے اس میں بوٹیاں سب لگی بھی آ جاتی ہے اچھے ٹھیک ہے ایک چیز یاد رکھئے گا تل کا تیل ایک سو بیس ایمل جی بالکل قدو کا تیل تھرٹی ایمل تیس ایمل روغان اشنا سکسی ایمل یعنی ساٹھ ایمل ساٹھ ایمل روغان ناغر موتھا ایک سو بیس ایمل سوری ساٹھ ایمل ساٹھ ایمل ٹھیک ہے جی یہ بیری کے پتے ہیں بیری کے پتے ہیں بیر جو ہوتے ہیں ہم جو بیر کھاتے ہیں جی بیر بیر جو کھاتے ہیں یہ اس کے پتے ہیں سوکے ہوئے سوکے ہوئے یہ ایک چمچ کے برابر ایک چمچ کے برابر ٹھیک ہے چائے کے چمچ چائے کا چمچ چائے کا چمچ جی یہ برہمی بوٹی ہے اس کی شکل یہ دیکھ لیں برہمی بوٹی ہے یہ برہم ہو جاتی ہے برہمی بوٹی ہے دماغ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس کے ماجون بھی بنتے ہیں لوگ کھاتے ہوتے ہیں یہ تین ماشے یعنی ایک چمچ چائے والا چائے والا چمچ یہ بھی اس میں ملا لیں اچھا اس آئل کے اندر یہ جو جڑی بوٹی ہیں ہم نے ڈالی ہیں یہ اسی میں رہنے دیں اور اسے چوبیس گھنٹے کے لیے گھر پہ رکھ لیں کسی دوپ میں کسی چیز میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے گھر میں رکھ لیں روم ٹمپریچر میں یہ چوبیس گھنٹے پڑا رہے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد آپ اسے استعمال کرنا شروع کریں دو گھنٹے کے لیے لگائیں یا رات کو لگا لیں صبح دھولیں ایک ٹائم روزانہ لگانا ہے افتے میں چار یا پانچ بار یا ایک دن چھوڑ کے لگائیں ایک دن چھوڑ کے اس طرح ہی لگا سکتے یہ کمپلیٹ بن جائے گی بہت آسان طریقہ ہے اس کا آپ اسے استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی بہت ساری دعائیں مارے ساتھ ہوں گی اور جیسے بال گھرنا مرنا یہ تو پہلے ہی ہفتے میں یعنی چار پانچ دن میں بال گھرنا بند اس کے بعد گھنے ہونا اور بڑھنے شروع ہوں گے بال پتلے ہو موٹے ہو جائیں گے چھوڑی مانگو سر خالی خالی ہو سب بہتر ہونا شروع ہو جائے